And you're back in the crisis cell break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی اور اب ہم بات کریں گے 28 سالہ حکیم اللہ محسود کی تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر جو کہ ایک مومہ بنے ہوئے ہیں میڈیا کے لیے اور حکومت کے لیے کیا واقعی وہ اب نہیں رہے اسی پر آج ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹ آیا انٹیریر منسٹر رحمان ملک کی طرف سے جنرے انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ حکیم اللہ محسود نہیں رہے مگر ایسی کچھ اطلاعات کاری حسین کے بارے میں بھی محصول ہو رہی ہیں سب جھوٹ ہے ہماری اطلاعات دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس credible information is dead لیکن میرے پاس کوئی confirmation نہیں ہے اور وہ طالبان ظالمان خود ہی confirm کر دیتے ہیں ایسی خبریں اب کاری حسین کے مطلق بھی آ رہی ہیں credible information ہے مگر confirmation نہیں ہے انٹیریر منسٹر رحمان ملک کے پاس مگر یہاں پر اس وقت قبائلی صحافی ہیں وہ اپنے اپنے sources سے کیا اطلاعات اس وقت تک جمع کر پائے ہیں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے اور اس مومے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے ایک بار پھر آج ہمیں نے دعوت دی ہے ہمارے شو میں سمی اللہ دعوت صاحب کو جو وزیرستان سے رپورٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو جوائن کریں گے عالمگیر بھٹانی صاحب also joining us from پشاور بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا ہمیں join کرنے کے لیے on crisis cell سمی اللہ صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق کیونکہ you are closest to وزیرستان کیا سمجھتے ہیں حکیم اللہ محسود نہیں رہے اور اب کیونکہ انٹیریر منسٹر رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ credible information تو ہے کہ وہ اب نہیں رہے آپ کیا کہیں گے جہاں تک میری information ہے حکیم اللہ اور قاری حضر نہ صرف زندہ ہے بلکہ ٹی 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 کے کروائیوں میں بوری طرح سرگر میں عمل کی ہے میں نے اگر کہ پہلی طرح اس کو انٹرویو نہیں کیا لیکن اس کے اہم کمانڈروں سے رابطہ ضرور کیا ہے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہے جو 14 جنوری کے بعد حکیم اللہ سے ملا ہے اور خود حکیم اللہ کے ساتھ بھی بلواس کا رابطہ کیا ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکیم اللہ اور قاری حسین زندہ ہے اور وقت میری اس ثابت کو ثابت کر دے گا بلکل وقت ثابت کر دے گا اور ہم یہ ظاہر ہے کہ رکھیں گے اپنے پاس ریفرنس کے لیے مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار بار یہ discussion ہونا اور اس بات کو prove نہ کرنا طالبان چاہ رہے ہیں کہ وہ منظم رکھ سکیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر حکیم اللہ محسوس زندہ نہیں ہوتے تو فقیر محمد اپنے آپ کو طالبان کمانڈر نہ کہہ چکے ہوتے حکیم اللہ کی جہاں تک تعلق ہے وہ سرگرم کافی ایکٹیو بندہ تھا ہے اب بھی ہے لیکن اس میں وہ سوچ اور وہ حوصلہ اور وہ پالیسی سازی کی جو حصیت ہوتی ہے نہیں ہے جو قاری حسین ان میں ہے قاری حسین جو ہے وہ نہایت قابل علمی لحاظ سے کافی بخبر بندہ ہے اور پالیسی کی اس کی ساری دنیا نے اس کی تاریخ کی ہے کہ اس کی پالیسی تو ٹھیک ہے کہ اس سے اختار کی جا سکتی ہے لیکن پالیسی اس کی جو بھی ہے وہ حکیم اللہ سے بہت مضبوط ہے تو حکیم اللہ کے موت تو ہے ایک دن آنا ہے اگر حکیم اللہ نہ رہے تو اس کے بعد جو بندہ مجھے دکھائی دیتا ہے وہ قاری حسین ہے اور اگر قاری حسین آگئے تو اس کو اگر ہم نے غلط استعمال کیا اس کے ساتھ ہم نے رابطہ نہیں کیا تو یہ بہت نقصان دہ آدمی بھی ہو سکتا ہے مگر یہ سمی اللہ صاحب پھر رحمان ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قاری حسین بھی نہیں رہے اطلاعات تو ان کے پاس اس طرح کی آ رہی ہیں تو اگر قاری حسین بھی نہیں ہے حکیم اللہ محسود بھی نہیں ہے تو پھر کون پہلے تو میں یہ کہتا ہوں دعوے سے کہ یہ دونوں حضرات زندہ ہے اس لیے میں اس کے بعد بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں مطبع آپ کے پاس زیادہ زیادہ انفرمیشن اور انٹیلیجنس ہے رحمان ملک کے کمپیر ٹو رحمان ملک چونکہ بہت وزیرستان سے بہت دور بیٹھے ہیں اور میں وزیرستان میں ہی بیٹھا ہوں تو اس لیے انفرمیشن جو ادھر ملتے ہیں وہ رحمان ملک کو میرے خیال میں نہیں پہنچتے رحمان ملک صاحب نے تو پہلی بھی دعویٰ کیا تھا کہ ولی و رحمان کے آدموں نے حکیم اللہ کو مار ڈالا ہے اب سمی اللہ صاحب آخری سوال آپ سے بھی پوچھوں گی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اور وسوق سے کہہ رہے ہیں اگین کس چیز کا انتظار ہے ایویڈنس کیا ہے کب سامنے آئے گی جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ بہت جلد اپنی ویڈیو پیغام پیش کریں گے اور میڈیا کو جاری ہو جائے گا